یورپین اسلامیک سینٹر اولڈھم میں ایدرزہا کی نماز انتہائی جوشو جذبے اور عقیدت کے ساتھ ادا کی گئی یورپین اسلامیک سینٹر کے انچارج مولانا محمد اکبال نے نماز عید پڑھائی اہل ایمان کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے ایمان کی تازی کو جلا بکشی شیخ نومان علی خان نے خصوصی شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں آریف چہدری یورپین اسلامیک سینٹر اولڈھم میں ایدرزہا کی نماز انتہائی جوشو جذبے اور عقیدت کے ساتھ ادا کی گئی یورپین اسلامیک سینٹر کے انچارج مولانا محمد اکبال نے پہلی نماز نماز عید اور دوسری جماعت شیخ نومان علی خان نے پڑھائی اہل ایمان کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے ایمان کی تازگی کو جلا بکشی امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق فلسطین اور کشمیر کی ازادی کے لئے خصوصی دعا کے ساتھ مکمل اظہار کے کہتی بھی کی گئی اس موقع پر ممتاز آلمی دین سینٹر کے انچارج مولانا محمد اکبال نے کہا کہ اید دراصل اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کا نام ہے اید دراصل اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا نام ہے اید ہمارا اسلامی کلچر ہے جس میں لوگ یہاں فیملیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ممتاز کاروباری اور مذہبی شخصیت جبران ملک کا کہنا تھا کہ آج اید کے دن دیارے گیر میں پاکستان جیسا محول ہے اید کے پورے مسارت موقع پر ہمیں دکھی انسانیت یتیموں مسکینوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے سابق میر اولڈم کانسلر فیدا حسین کا کہنا تھا کہ ہم اممت مسلمہ کو عید الہزا کے دن مبارک بات پیش کرتے ہیں آج کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی اس کی یاد تازہ ہو گئی ہے سماجی شخصیت ظلفکار احمد نے کہا کہ آج یہاں پر ہر ملک سے تعلق رکھنے والے مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ممتاز مذہبی سکولر شیخ نغمان علی خان سے عید پر لیکٹر سننے کا موقع ملا میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الہزا کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کاروباری شخصیت علومیہ اور صاحب نے بھی آج کے خوشی کے دن تمام کیمیونٹی کو عید مبارک بات دی محمد اللہ آج عید الادہا یہاں پر منائی جا رہی ہے تو پہلا یہ ماری دوسری نواز ہے پہلے نواز کھول گئی ہے اور پوری پوری فیملی جو ہیں لوگ یہاں پر آتی ہیں کلچر یہ سچے خواتین مرد سارے لوگ یہاں پر آتی ہیں الحمدللہ اللہ پاک اللہ خلا شکر ہے کہ اس عید الادہ کے موقع پر ہمیں ایک بات کر جرے اپنا ابراہیم اور اسلام کی سنت کو تبارہ جگھانا محمد اللہ یہاں پر ایسے ہی رج ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ اپنے ہی ملک میں ہیں برطانی میں بسنے والی پاکستانی اور کشمیری کیمینٹی کے اندر مذہبی تہواروں پر باہمی اتحاد و اتفاق یہ گانگت کا عملی مظاہرہ اسلام کی مصبر تصویر کشی کی علامت ہے لجید باقب رہنے کے لیے دیکھتے رہی انڈرگراؤنڈ نیوز